اسلام علیکم فرنڈز مسٹر کریٹیو پر خوش شامدید مسٹر کریٹیو پر آپ کو کرکٹ کی متعلق دلچسٹب سے رواتیں دیکھنے کو لگی دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاتے ہوئے چلے کہ انڈیا میڈیا کا بابا رازم کے بارے میں کیا کہنا ہے دوستو آج کل بابا رازم کی فارم کو زیادہ ہی خراب ہے اورسٹیلیا بامقابلہ پاکستان سیریز تیسٹ سیریز جاری ہے جس پر انڈیا میڈیا کیا کہتی ہے آپ کو دکھائیں گی اس ویڈیو میں اور بابا رازم کی پر فارم اس کے بارے میں بتائیں گے دوستو ویڈیو پر جانے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے چینل کو سسکراب کریں اور ویڈیو اچھی لگے تو کمیل سے واقعہ اپنی رائے ضرور دیجئے گا تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف پاکستان نے اب دوسرے ہی ٹیسٹ سیٹس پر ٹیم بدلتی تھوڑن کو بدلنے ہی پڑھ گئے میں جب آپ کو کیا ہو گیا ہے یا تو کیا ہو گیا ہے ان کی جو لیگز ہیں جو اب انڈیا میں کیا ہو تھا سریف آئی پیل کھیلتے ہیں پاکستان کے پلیرز چوکی آئی پیل نہیں کھیلتے ہیں انہوں کی کھلتے ہیں چھوٹی چھوٹی لیگز بھی کھلنے جاتے ہیں تو یہ وہاں پر ایک مجزم جانے ہیں ایک چونس بھی ہو جاتے ہیں پلس وہ سمجھ جاتے ہیں میں سب نیک لکھو نیک سب نیکتے ہیں پس وہ باغنی کرنے گایا تھا وہ غلط نہیں کہتے اسی وقت نے کہا کہ آپ اگر دن میں ایک دن میں اگر آپ بارہ چودہ اوبر پریکٹس میں ڈالتے ہو تو مائچ میں آپ چھے اوڈ ڈال پاہو دوسری بات یہ ہے ای ٹھیک وہاں پہ حکومت ایسی بدلی مرلاب آپ نے شان مسود کو کپتان بنایا ہے تو اچانک سے شان مسود ویری گوڈ دائے بڑا اچھا بولتے ہیں میں اس دن دیکھ رہا تھا کررکت میں کہا ہم رونگ بچھلے کچھ سمیچیں ان کی ایویج تو پندرہ کی ہے اور یار ان کے پاس کچھ نہیں بہت کچھ بہت سارے ان کے پاس جو ملزی کلے پاکستان کے پاس بابر آزم تھے میں ابھی مانتا ہوں بابر آزم went through a bad phase ویراد کوھلی also went through a bad phase انڈیا نے back کیا ویراد کو انڈیا کو معلوم تھا یار کہ یہ ویراد کا ارتبہ کیا بابر آزم کا bad phase کتنا ہوئے چلیے آپ مجھے بتائیے وہ bad phase تو آنا ہی تھا انڈیا نے کہا چل تو کپٹان سے بھی اٹھا 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 اب کیا ہوا ہے اب اب بابر کی لڑائی ہے کیا ان میں دم ہے یہ تو صاف ہو گیا کہ بابر میں اور تجھے طوپ پلیروں میں کوئی ککابر نہ پرتا بابر ہمیں تو پرووک کہ میں ہوں اب یاد انہیں کپٹانی جانے کو دل سے اتنا لگا لیا ہے اس کی ریفلیکشن ہے انہوں نے اب وہاں پر یہ نہیں ہو جاتا ہے ان کا انٹرنال مہٹر ہے ان کا میڈیا، ان کے فرم پلیرز یا ان کا پاکستان کرکٹ بوڑی ہے جو بھی ہے حکومت بدلتی ہے وہاں پر دکت ہی آجاتی ہے اب سرفراز نے کپٹانی کی تھی سرفراز نے چامپنی سوفی من کپٹانی کی سرفراز ایک اچھے پلیر تھی ان کا کمبیک ہوا ان کی ہوم سیریز ہوئی تھی وڈ کپ سے پہلے آپ نے ان کو پہلا ٹیس مچ کھلا دیا آپ دوسرے ٹیس مچیں تو پہلا ٹیس مچ کھلایا آپ تو اسٹریلیا کھے لیے ٹیس مچیں یہ ہی میں کہہ رہا ہوں یہ جوڑ توڑ نہیں ہونا چاہیے ایک پلیئر آپ کا وائس کرتن تھا آج وہ ٹیس مچ سی باہر ہو گیا اب پھر وہ آپ نے سرفراز ہو اب یا تو کھلا دو سرفراز ہو اب آپ رزوان پہ جا رہے ہیں تو رزوان کی گلتی کیا تھی اب ہوا یہ نا کہ پاکستان جب ایشیا کا بھارا مل کا بھارا دنیا نے وہاں پہ یہ کہہ دیا کہ دو ہی پلیئروں نے ہروایا ہے ایک پلیئر کا نام ہے بابرازم ایک پلیئر کا نام ہے لیسوار وہ دو پلیئر جنہوں نے ایکشلی پرفرم کیا تھا ان کو رگھر دو کیونکہ سوڑی پہ لڈکانا تھا اس ماملی میں کہتا ہوں میں انڈیا بہت آگیا انڈیا میں نا یہ ایسا نہیں ہوتا کہ سوڑی پہ چلا دو گولی مار دو ٹانگ دو میں رویش شرما کو بیک کیا نا ٹیم میں آپ ویراد گولی کو ٹیم میں بیک کیا نا مطلب پاکستان کی ڈککت یہ ہے کہ they don't have the right players for the right place آپ کہاں کھیل رہے ہو اسے حساب سے آپ کی تیاری ہو پرسل بابر کو ہون سے پردگھا پلیئر آگئے 89 all-out موکتو کونس ہم 36 all-out ہم 36 all-out ہم 36 all-out آپ صرف سکور کی بات کریں تو ہم 36 all-out ہم 36 all-out ہم بھی ہارے وہ میں چھوڑ دو میں کہوں کہ 36 all-out کے بعد جو انڈیا وہاں پہ کھیلا ہے کیا آپ اکثر کر سکتا ہے وہ ہی صورتحال میں کر سکتے ہیں اور یہ نہیں کہ ان میں سے ایک چاہیے ہو دونوں چاہیے ہو ایک چاہیے ہوتا ہے جھگرا جو انڈیا نے دکھایا self-belief دوسرا ہوتا ہے right team ایون تو ویراد نہیں تھے اس سیریز میں اس کے بعد right team ان کے پلیئر کہاں ہے رہون بنانا ہے آپ نے بنانا ہے آپ نے بنانا ہے آپ نے بنانا ہے آپ نے بنانا ہے PLEAER بنا ہوں آپ بن کر آئے گا اس کو تو گرو گا آپ کچھے گھڑے کو ڈالو گے سر ابھی بات کرتے ہیں بابر کی ڈال بholes کچھے گھڑے پہ لگنا ہے ہم عمڈیاں پر تجھے اس نے صورتہ ہے یہ صورتہ ہے اب بھائی ایسا صورتہ ہے صورتہ ہے اب سچھے جمال زاکھہ عشناf اپنے گر اپنے گھر پہ اپنے گھر پہ وہ پہایا پہ رہتے ہیں ہم نے کہا نیلی تجھے بھی اٹھا دیں گے مانی مان کے انہوں نے بول تو دیا جو پاکستان کرکٹ میں جو گلتیاں ہیں خامیاں ہیں جو سب پاٹ کرتے تھے انہوں نے بتا دی میرا بس یہ ہے کہ دیکھو پاکستان رجوان کو کھلا لے سرفراس کو کھلا لے پاکستان جیت جائے گا گا ٹیشماش میں میرا پوائنٹ کی سمجھے آپ نے کہا پاکستان ورلڈ کپ بھارا پاکستان پیشا کپ بھارا اور آپ نے کہا کہ پاکستان ورلڈ کپ بھارا ہے اور آپ نے کہا کہ پاکستان ورلڈ کپ بھارا ہے کیا آپ پاسی کسی ورکو پاکستان یا اندین فران سے پوچھے آپ کیا آپ کو لگتا پاکستان ورلڈ کپ بھارا ہے میں درمو اٹھا پاکستان ورلڈ کپ بھارا ہے their answer is no at best وہ سمی فائنل جا سکتے تھے تو کیا ہو گیا نہیں جیتے آپ بیک تو گرو اپنے پلیروں کو آپ نے ایسا رمدا فیرا آتکس پر بھارا کیونکہ ایک سیکشن آف دیر ویڈیا درمو اٹھا پاکستان ورلڈ کپ بھارا وہ تو اپنے پاکستان ورلڈ کپ بھارا ہمارے اندیا میں کم سے کم یہ دیوائیڈ نہیں ہے کہ لاہور برسی کراچی لاہور برسی کراچی اور ایسا یہ غلط ہے باقی ان کی برسی انہوں نے تیم بنانی تھی ٹیم تو باکستان ورلڈ کپ بڑھتی ہے نا آپ بھی تو بتائیے نا آپ بھی تو ہارتے تھے انڈیا کون سا کچھ سوپر پاور رہا ہے بھئی ہم نے لیکن ہاتھے 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 لوگوں کو مغانسک میں جی رہے ہیں بات یہ بھی ہے کہ ہم آسٹریلیا میں 3030 اب بھی آ رہے ہیں بلکل ہاتھا ایسا نہیں ہے بڑ آج ہم کہاں ہیں بڑ کیونکہ آپ نے انویسٹ کیا آپ نے صحیح بکایا آپ نے پیشنس بکایا آپ نے نی جنگ دو آپ کہہ رہے ہیں آپ نے یہ نہیں کیا کہ ہار گئے تو چل بھی تو بھار چل بھی تو بھی چل بھار وہ گلت ہے نا اور فاس فاس بھولر اس کنٹری میں نہیں ہے جس کنٹری میں فیکٹریے لگے یہ فاس بھولروں کی بیٹ اب وہ جالہ چار ورہ آرہے ہیں کیوں بھولی مردے سے فاس بھولر آرہے ہیں بھئی it is like انڈیا کے باس بھولی نہ آر اور اس تاں سے لیگس لیتے ہیں تو آپ نے کو ایکساست کر رہے ہیں اس کا مطلب آپ نے دو سال پہلے یا چار سال پہلے یا چھے سال پہلے یا آٹھ سال پہلے کچھ گلتیاں کی جس کا آج آپ خامیازہ بھول رہے ہیں اب باکستان میں کہتے ہیں بجابی جنرے اٹھ پٹو فاس بھولر آجانے اٹھ آپ اٹھ پٹو فاس بھولر آجانے ان کے وہ بچھل سٹار نے بولا یہ تو میڈیا بیس نے سارے کی لوگ